اسلام علیکم ناظرین ایک نئے ویڈیو میں ہوش آمدید آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی برانی رائتہ بنانے کا بہت ہی آسان اور سادہ سی ریسپی سمجھ کے حساب سے یہ بہت ہی ہے مزہدار ریسپی ایسا سو ٹرائی کیجئے گا اپنا ایکسپیئرینس میں سرور شیئر کریں تو کیسے بنائیں گے اس مزہدار سی رائتوں کو آئیے جانتے ہیں اس کو بنانے کیلئے سب سے پہلے دہیں کا استعمال کریں گے دہیں نے تقریبا کے لئے دہیں اس کے ساتھ ہم اس برانی رائتیں ریڈی کریں گے دہیں نے دہیں کے بعد جو چیزیںamat کریں گے ہم اس میں ہو گا نمک آدھا چای کا چمسج نمک کا چمسج چمسج خلامانوں کا قissant مادرت غرورṇی کنی چیزیں اٹ کرنے کے بعد نمبر دو پہ ہم جسیس کا استعمال اس کے اندر کریں گے وہ ہے لسن لسن کے صرف دو جوے آپ لیں گے یا اگر آپ کے پاس بڑے سائز کا تو ایک جوا دے لیں اور اس کو اپنے پیس لینا اچھے سے یا پھر آپ گریٹر کی مدد سے اچھے سے گریٹ کر لیں اور آدھا چاہے کے چمچ اس کے مقدار ہونی چاہیے اس کے بعد مزید چیز کا ہم نے اس کے اندر استعمال کرنا ہے وہ ہے دو سبس مرچے لیں تھی اور پھر اچھے سے پیس لیں گے دنتز نے مقدار اسے چھونچ سیل پٹ کے میں اچھے جانے کہ جانا ہے اچھے سے پیس لیں وہ کے بعد مزید چینیں اچھے سے چھونچہ وہاں کراتے کا تقوم ہوں تمام چیزیں آٹ کرنے کے بعد چھونچے کا تلیاں دودھ ایک کپ کپ سورتھ کاریٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک لیں گے باؤن اس کے بعد اس کے اندر ڈالیں گے تین کھانے کا چمچ بیسن ایک باؤن لیں گے اس کے اندر ڈالیں گے تین کھانے کے چمچ بیسن اور ایک ادت انڈے کا استعمال کریں اچھی سے کرلیں گے مکس اپ اور تھوڑی سچ چیلی فریکس دالیں گے اور نمک بھی ڈال دیں گے چلی فریکس اور دو چھٹکی برابر چسٹ نمک ڈالیں گے مکس اپ اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اس طرح کا مکچر ہم ریڈی کریں گے کہ مکچر نہ تو بہت زیادہ تک ہونا چاہیے نہ ہی بہت زیادہ پتلا ہونا چاہیے کچھ اس طرح کا مکچر ہمارے پاس ریڈی ہو جانا چاہیے اس کے بعد ہم نے اس کی بھونڈیاں تیار کرنی ہے جو کہ ہم دہیں بھونڈی وغیرہ بناتے ہیں لیکن اس میں ہم آلو بھی ڈالتے ہیں چنے وغیرہ بھی ڈالتے ہیں تو اس کے اندر ہم آلو اور چنے کے استعمال نہیں کریں گے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لنچ میں تپہر میں سالن وغیرہ کھانے کا دل نہیں کرتا گرمی میں اکثر لوگوں کو یہ مسئلہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو یہ بہت ہی آسان اور سادہ سی ایک ریسپی ہے جس کو کھانے کے بعد آپ کو کھانا جلدی دائجسٹ ہو جاتا ہے اور نارمی روٹین سے جو ہم سالن وغیرہ کے ساتھ روٹی کھا رہے ہوتے ہیں یہ اس سے ہٹ کے تھوڑی سی ایک ریسپی بن جاتی ہے اس کو پانی وغیرہ میں بلکل ایٹ نہیں کرنا بس آپ نے نکالنا ہے اور اس کو اپنے دہیں کے اندر ایٹ کر دینا ہے جیسے یہ تھوڑی سی نارمی ٹیمپریچر میں آئی تھی تو میں نے پانی دہیں کے اندر اس کو ایٹ کر دیا تھا اور مزید ہم نے اس کے اندر کچھ بھی ایٹ نہیں کرنا اور مزیدار بورانی رہتا ہے جو ہے تیار ہو چکا ہے گرمی کی بہترین ریسپی ہے ٹھرائی کریں اور پرکس پہنے سوشے کیجئے گا پیڈیو کو لائک کرنا چنل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اللہ حافظ